خدا بھلا کرے اس گئے گزرے دور میں ایک محنت جو نہ پید ہو چکی تھی جو ختم ہو چکی تھی وَاِلْيَاسِ رَحْمَتُ اللَّهِ اللَّهُ اَكْبَرِ جس نے اس آج کو اس امید میں بدل دیا اللہ اکبر گمراہوں کو تحجد گزار بنا دیا ڈاکووں کو تحجد گزار بنا دیا جنہوں نے کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی تھی انہیں مسجد کے اندر پنج وقتہ باجمات نمازی بنا دیا مسجد والوں آپ حضرات سے بھائی ندیم بابر صاحب اور مسجد حاضر کی پوری کمیٹری سے عرض کر کے جاؤں گا اپنے اس مسجد کے اندر ایک کمرہ بنا دینا اس پر لکھ دینا یہ اللہ کے مہمانوں کے لیے اچھا بات روم اچھا کچل کا انتظام کر دینا کوئی صوبہ سرس سے آئے گا کوئی بلوچستان سے آئے گا کوئی اندرول سے آئے گا کوئی بیرول سے آئے گا تم ایسا الکہ استقبال کر کے انہیں گلے لگانا تاکہ انہیں اپنوں کے بھی چھوڑے کا دکھ نہ ہو اللہ غلی یہ وہ لوگ ہیں خدا پاک کی قسم جب گھر سے پہلا قدم نکالتے ہیں فرشتے الکے پیروں کے نیچے پر بھی چھا دیتے ہیں سمندر کی مخلوق ان کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرتی ہے بولا علیہ السلامت اللہ علیہ اللہ اکبر بولا علیہ السلامت اللہ علیہ جب آپ کے مدرسے سے فارغ ہو کر فارغ تحصیل طلبہ اکرام درسے نظامی پڑھ کر ایران جانے لگے آپ ائرپورٹ میں رخصت کرنے کے لیے آئے فرمایا اوہ تالیب علمو اپنے علاقوں میں ڈاکے مسجدیں بنوانا اور مسجد بنوانے کے ساتھ بنا کر ایک مسجد میں کمرہ اللہ کے مہمانوں کے لیے رکھ دینا حضرت جی اللہ کے مہمان کون فرمایا جب پاکستان سے ایران اللہ کے رستے میں جماعتیں آئے گی وہاں تمہارے ملک میں آنے کے بعد پریشانی نہ ہو تالیب علم کہنے لگے ہم نیچے مو کر کے ہسنے لگے ہم نے کہا پیسے کے لیے ایران تو آئے گا پیسے پونٹ کے لیے آئے گا اور ڈالر کے لیے امریکہ آئے گا اللہ کا دیل سنانے امریکہ تھوڑی آئے گا کہ تیرہ سال کے بعد یا گیارہ سال کے بعد پہلی جماعت جب پاکستان سے رائی وڈ سے اللہ غنی پہلی جماعت ایڈیا سے جب پہلی جماعت ایران کے ائرپورٹ پہ اتری خدا کی قسم ان کے سروں پہ بستر دیکھ کہ ہمیں ہاں جیلیاس یاد آنے لگ گیا یہ ایسی بینہ چلی یہ چلی تو کچھوے کی چال سے لیکن اس نے پوری دنیا کی بدنظمی کو نظم میں بدل کے رکھ دیا حضر جیلیاس رحمت اللہ علیہ کی گھر والی کہتی ہے رات کو یہ مرد سویا نہ کرتا بلکہ گھر کے کمرے میں چکر لگایا کرتا میں پوچھا کرتی ایلیاس اپنے پہ رحم کھا کہ اللہ اکبر اپنے پہ رحم کھانے کی نہیں حضور کی امت پہ رحم کھانے کا وقت آ گیا فرمایا آنکھیں دیکھتی ہے امت جھلنے میں جا رہی ہے ایلیاس بستر پہ کیسے سو سکتا ہے فرمایا جب ایلیاس رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھنے لگا آپ کے جسم کا وزن پہ 30 کلو رہ گیا تھا کڑ گیا امت کے ہمارے ایسا درد دے کے امت کو چلا گیا خدا پاک کی قسم آج پاکستان کے حکمران کو کوئی یاد نہیں کرتا حاجی لیاس کا ناف زبان پر آتا ہے خود بخود آنکھ میں آنس ہوا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو گے بھائی ہر صبح ہر شام جہاں وہ کا ملے اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معاوی مانگو گے تو پھر سارا مجمع میرے ساتھ مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ پانچ وقت کے نمازی بنو واس سب سے بڑی عالمی محنت یہ ہے جو اللہ سے روٹ گئے اور ٹوٹ چکے ہیں انہیں اللہ کے قریب لاکہ اللہ سے جوڑ دو اللہ کے ساتھ تعلق مضموط بنا دو تاکہ اللہ مرنے سے پہلے ان سے راضی ہو جائے مزید ویڈیوز کیلئے آپ ہمارے فیس بوک پیچ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں